جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے اللہ اتنی دولت دے گا سارے مسلمان اپنی دولت کو لے کر زکاة کو لے کر دردر بھٹکیں گے گلی گلی نگری نگری ڈگری ڈگری گھومیں گے خسم میرے اللہ کی ساری دنیا میں ان کا زکاة لینے والا ایک بھی شخص نہیں ملے گا زکاة دینے کے لیے بھیکاریوں کی طرح گھومیں گے لیکن زکاة لینے والا ایک بھی شخص نہیں ملے گا ایک بھی شخص نہیں ملے گا پوری دنیا میں ہر آدمی کو اللہ اتنی سروت اتنا مال اتنی دولت سے مالا مالا اللہ کر دے گا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کو دنیا میں لائے گا اللہ کی ربی کہتے ہیں آج وہ دنیا میں ایک درخت کے ایک دیوار کے پیچھے جسے سد ذلخرنین کہتے ہیں خالو یا ذلخرنین اِنَّ يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ مُفْسِدُنَ فِي الْعَرْضِ فَهَلَّ جَعْلُ لَكَ خَرْجَ عَلَانْ تَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَدَّا ذلخرنین سے انہوں نے کہا کہ اے ذلخرنین یہ یاجوج و ماجوج کے فتنے سے ہم ہی بچا لیں ہم کو بچا لیں اس کے فتنے سے ہم تنگ آ چکے ہیں ذلخرنین نے لوہے کی تختیاں بان کر سیسا پگلا کر ایک دیوار بنا کر اس کے پیچھے اللہ نے ان کو خید کر دیا یہ گڑے گڑے دو فٹکے ایک ایک فٹکے دو دو فٹکے تین تین فٹکے ان کا سردار تین فٹکہ ہوگا اور یہ سارے خبیلے والے دو دو فٹکے ہوں گے اللہ کے نبی کہتے ہیں صد ذلخرنین کو چاٹتے ہیں یہ جس چیز کو چاٹیں گے وہ پگلنا شروع ہوگی روزانہ صبح سے شام تک چاٹتے ہیں شام میں اتنا سراخ تیار کر لیتے ہیں نبی نے کہا لوگو یاجوج ماجوج نے اپنی دیوار میں اتنا سراخ تیار کر لیا اپنی شہادت کی انگلی اپنی انگوٹھے کی انگلی سے ملا کر نبی نے اشارہ کر کے بتائے یاجوج ماجوج نے اتنا سراخ تیار کر لیا لیکن انشاءاللہ بھول جائیں گے انشاءاللہ نہیں کہیں گے دوسرے دن آئیں گے دیکھیں گے پھر دیوار موٹی پھر چاٹیں گے خیامت کے خرید ان کے سردار کو ان کے ذہنوں میں انشاءاللہ یاد دلائے گا ان کا سردار کہے گا کل انشاءاللہ آ کر ہم اسے چاٹ کر بڑا ہول کر کے دنیا میں جائیں گے دوسرے دن تک وہ ہول جیسے کا ویسا رہے گا اسے چاٹ کر دنیا میں پودک پودک کے آئیں گے ساری دنیا میں پھائل جائیں گے کیا سمجھتے ہو آپ لوگ یاجوج و ماجوج کو کیا سمجھتے ہو آپ لوگ اللہ اکبر میرے دینے اور اسلامی بھائیو یاجوج و ماجوج کی مخابلہ دنیا کی کوئی راکٹ دنیا کا کوئی بم دنیا کا کوئی میزائل دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر پائے گی اتنے طاقتوں اتنے پورفل ہوں گے یاجوج و ماجوج کون ہوں گے یہ کس نسل سے ہوں گے یہ اللہ کے نبی کہتے نو علیہ السلام کے تین بیٹے ہم سام یافس یافس کی اولاد میں سے یہ یاجوج و ماجوج ہوگی یاجوج و ماجوج اللہ اکبر میرے دینے اور اسلامی بھائیو اللہ کے نبی کہتے ہیں جب یاجوج و ماجوج دنیا میں آئیں گے بحیرِ تبریہ کا جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے ساری دنیا میں پھیل جائیں گے مسلمان ان کا مخابلہ نہیں کر پائیں گے عیسیٰ علیہ السلام مسلمان پہاڑوں کی وادیوں میں چھپ جائیں گے اور دعا کرنے لگیں گے اللہ ان کے فتنے سے بچا لے سارے چپے چپے میں پھیل گئے سارے دنیا والوں کو ہٹا مٹا دیں گے اور خبر آئے گی کہ مشرق مغرب شمال جنوب کوئی نہیں اب یہ چھوٹی کمان تیر لے کر آسمانوں میں چلائیں گے اللہ کی خدرت بھی نرالی ان کے تیر آسمان میں جائیں گے چند لمحے کے لیے اللہ ان کے تیروں کو غائب کر دے گا پھر ان کے تیریں ان کے خدموں میں گریں گی ان تیروں کے نوک پر خون لگا رہے گا یہ یاجوج و ماجوج کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو مٹا دیا تھا اب ہم نے آسمان والوں کو بھی مٹا دیا زمین و آسمان والے مٹ گئے اب حکومت ہماری عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے مومن دعا کریں گے اے اللہ یاجوج و ماجوج کے فتنے سے ہمیں بچا لے اللہ تعالی یاجوج و ماجوج کے گردن میں ایک پھوڑا پیدا کرے گا ایک پھوڑا ایک زخم جو موٹا ہوگا پھوڑ جائے گا جس کے گردن میں وہ زخم پھوٹے گا وہ وہیں مر جائے گا ساری زمین یاجوج و ماجوج کے لاش سے بھر جائے گی زمین کا ایک بالش حصہ بھی یاجوج و ماجوج کے لاش کے بنا خالی نہیں رہے گا ساری زمین ان کے لاشوں سے بھر جائیں گے لوگ دیکھیں گے کہ بھئی یہ کیا اب ان کی لاشوں کی بدبو سے لوگوں کا جینا محال ہو جائے گا اللہ تعالی سے عیسیٰ علیہ السلام مومن دعا کریں گے اے اللہ تعالی ان یاجوج و ماجوج کے لاشوں سے ان کی بدبو سے ہماری حفاظت فرما اللہ تعالی اس وقت زمین پر ایسے پرندے لائے گا بڑے بڑے لمبے لمبے اونٹ کے گردنوں جیسے بڑے بڑے پیر کے پنجوں میں اپنی چونچوں میں ان یاجوج و ماجوج کے لاشوں کو لے کر زمین کے کون سے حصے میں لے جا کر پڑھ گیں گی اللہ کے سوا کوئی اس کے علم کو نہیں جانتا اب زمین صاف کر دی جائے گی پھر مینہ برسے گا پھر سے دولت کے امبار ہوگی میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں زمین پر جو فتنہ اب آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک دھوان اللہ تعالی آسمان سے نکالے گا یوم آیا تی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انتظار کرو اس دن کا جب یہ دنیا چند نشانیاں لے کر آئیں گی کسی کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا اس سے پہلے جو کچھ کے تم نے بھلائی کی تھی وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی میرے دین اور اسلامی بھائیوں ان نشانیوں کو دیکھ کر جو بھی تم خیر کرنا چاہو تو تمہاری کسی کام نہیں آئے گی میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک دھواں نازل کرے گا ایک دھواں آئے گا جس کے بارے میں سور دخان کی دس اور گیارہ آئیں آیت میں اللہ کہتا ہے انتظار کیجئے آسمان سے اس دھواں کا جو ایک دھواں اللہ کے عذاب علیم کو لے کر آئے گا لوگوں پر غشی تارے کرے گا اللہ کے جانب سے دردناک عذاب ہوگا سارے دھواں سے زمین بھر جائے گی مسلمانوں کو زقام ہوگا کافروں کے چہرے مس کر دیے جائیں گے اس کے بعد زمین تین جگہ سے دھسا دی جائے گی خصوف سلاساجی سے کہتے ہیں ایک مشرق میں جاپان میں ایک مغرب میں امریکہ میں تیسرا جزیرت العرب میں جزیرت العرب میں اللہ کے ربی کہتے ہیں دریائے فراد سے سونے کا پہاڑ اللہ نکالے گا اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے جو بھی وہاں آئے گا مارا ماری کر کے لڑائی جھگڑا کر کے خطل غارت گری سے مر جائے گا ایک بھی شخص سونا لے کے نہیں جائے گا سو آدمیوں کا خافلہ آئے گا ننیان میں وہی مر جائیں گے ایک آدمی سونا لے کے واپس جائے گا لیکن وہ بھی دنیا کے فتنوں کا شکار بن جائے گا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی زمین سے ایک جانور نکالے گا جسے دابت العرض کہتے ہیں سورہ نمل کی بیاسی آیت میں اس کا ذکر اللہ کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا وَخَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابْتًا مِّنَ الْعَرْضِ تُقَلِّمُهُمْ عَنَّ الْنَّاسَ کَانُوا بِآیَاتِنَا لَا يُقِنُونَ جب اللہ تعالی اپنے خول کے مطابق زمین سے جانور نکالے گا وہ لوگوں جیسے بات کرے گا وہ کہے گا لوگو میں اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہوں تم یہ خن نہیں کرتے تھے نا یہ دیکھو اللہ نے مجھے لا دیا اللہ اکبر انسانوں جیسے بولنے والا دابت العرض دابا کہتے ہیں جانور عرض کہتے ہیں زمین میرے دین اور اسلامی بھائیوں مسلمانوں کو کافروں کو الگ کرے گا اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں مغرب سے سورت طلوع ہوگا مغرب سے سورت طلوع ہوگا آج روزانہ مشرق سے سورت نکل کر مغرب میں جاتا ہے کدھر ہے جی مغرب مغرب کدھر کدھر ہے آج روزانہ مشرق سے سورت نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے اللہ کے نبی نے سوال کیا اے میرے امتیوں کیا تم ہی معلوم ہے یہ سورج جو مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے یہ کہاں جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے ہے اللہ کی نبی ہمیں نہیں معلوم اللہ کی نبی کہتے ہیں اللہ کے عرش کے سامنے سزدہ ریز ہوتا ہے اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے میرے مولا تیرا کیا حکم ہے اللہ تیرا کیا حکم ہے اللہ کہتا ہے مشرق سے نکلنا مغرب میں ڈوبنا پھر وہ ڈوبتا ہے پھر سزدہ ریز ہوتا ہے اللہ سے اجازت مانتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اجازت دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے ایک دن آئے گا جب اللہ سے اجازت طلب کرے گا میرا مالک الملک کہے گا اے سورج اب تک جہاں سے تو نکل کر جہاں ڈوبا کرتا تھا جہاں ڈوبا کرتا تھا وہاں سے نکلنا جہاں سے نکلا کرتا تھا وہاں پر ڈوبنا مطلب مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا تھا نا آج مغرب سے نکل کر مشرق میں ڈوبنا دنیا کا نظام بدل جائے گا اللہ اکبر دنیا کا نظام بدل جائے گا سورت مغرب سے نکلے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں بادرو بالاعمال الستہ لوگو چھے نشانیاں دنیا میں رونما ہونے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کر لو جلدی کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے عامال خبول نہیں کرے گا وہ کون کونسی ہیں خاص کر انسان کو توبہ دو وقت آنے سے پہلے کر لینا چاہیے وہ ایک وقت انسان کے حلق کے آخری غرغرارے شروع ہونے سے پہلے آخری غرغرارے شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ لا یقبل طوبت العبد ما لم یغرغر انسان کے حلق کے آخری غرغرے شروع ہونے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ خبول کرتا ہے جب اس کے آخری غرغراریں شروع ہوتے ہیں اللہ اس کی توبہ خبول نہیں کرتا مطلب سکرات لگنے سے پہلے تمہاری سکرات کی حالت آنے سے پہلے تمہاری توبہ سنی جائے گی سکرات آنے کے بعد توبہ نہیں سنے جائے گی میرے بھائیو سورج جب مغرب سے نکلے گا لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے آج سورج مغرب سے کیسے لوگوں کو یقین ہوگا خیامت آگئی لوگ سزدہ ریز ہوں گے لوگ ایمان لانا شروع کریں گے لوگ توبہ کرنا شروع کریں گے کیا ہوگا اللہ کے نبی کہتے ہیں لا ينفعوها ایمانوها ولا يقبلو الطوبہ نہ کسی کی توبہ سنی جائے گی نہ کسی کا ایمان خبول کیا جائے گا سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لو اللہ کے نبی کہتے ہیں ادھر سورج مغرب سے اٹھایا جائے گا ادھر آسمان میں توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اس کے بعد ملک یمن سے ایک آگ نکالی جائے گی ملک یمن سے ایک آگ نکالی جائے گی یہ آگ سارے لوگوں کو میدان محشر کی جانب ہانکے گی سارے لوگوں کو میدان محشر کی جانب جمع کرے گی